کچھ اللہ کی مہربانی ہے کچھ دنوں سے محول بہتر ہونا شروع ہوئے اور ہم اس امید کے ساتھ آگے چلیں گے میں اگر اجازت دے تو آپ کی بات کا جواب دوں گا کوئی الزام تراشیدی کروں گا کچھ چیزیں ہیں جو حقائق سامنے رکھنے کے لیے پوچھی گئی ہیں مجھے کہا گیا کہ آپ جواب دیں حسد قیسر صاحب میرے محترم ہیں بڑی عزت ہے ان کے لیے آپ اس کرسی پہ تشریف فرما رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حیوان کا رکن ہونے کے حوالے سے سب سے بڑا عزاز ہے آپ میں بڑے سیزنڈ پالٹیشنز پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈرافٹ تو اس وقت آئے جب بل لے کیا جائے بل لے کیا کیسے کیا جاتا ہے اگر یہ حکومتی بل ہے تو سب سے پہلے حکومتی حلقوں میں مشاورت ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ایک ڈرافٹ بل کی شکل میں کابینہ کے سامنے لائے جاتا ہے کابینہ اس کی اپروول دیتی ہے اس کے بعد ایک کیابنٹ کمیٹی فور لیجسلیٹیو کیسے سی سی ایل سی میں خود اس کا کنوینر ہوں اس کمیٹی میں ایک دفعہ اچھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ مزید چیزیں دروست ہونے والی ہیں اور اگر اتحادی حکومت ہو تو سی سی ایل سی میں ہمیشہ ساروں کی نمائدگی ہوتی ہے اس طرح پر ایسے ہی ہے پچھلے دور میں بھی ایسے ہی تھا نوید کمر صاحب بیٹھے ہیں ہم کلاوز بائی کلاوز پہلے دیکھتے تھے اس کے بعد لے کے آتے تھے پھر کیمنٹ کہتی ہے کہ جی اب اسے پارلیمنٹ میں لے جایا جائے یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے کومی اسیملی میں لے کر انٹریڈیوز کروائے یا سینٹ میں کرائے اس پہ اگر کسی کو اتراز ہے تو میں جواب دے ہوں ابھی یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا ابھی یہ سی سی ایل سی میں ڈسکس نہیں ہوا کچھ عرصے سے یہ مشاورت جاری تھی اور کیوں جاری تھی موجودہ انتخابات کے بعد جب حکومتی اتحاد تشکیل پا رہا تھا راجہ پرویدک شرف صاحب خرشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو پہلے دو جماعتوں نے کمیٹیاں بنائی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نگ نون نے ہم انگیج رہے پھر ہماری مشاورت متحدہ قومی مومنٹ سے ہوئی پھر ہماری مشاورت آئی پی پی اور مسلم لیگ سے ہوئی چوری سالک صاحب موجود ہوں گے ہماری انگیجمنٹ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوئی ہماری انگیجمنٹ اجاز الحق صاحب سے ہوئی ہماری انگیجمنٹ اے ان پی سے ہوئی ہماری انگیجمنٹ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے ہوئی اس ٹیج پہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہمارے رابطے ہوئے اچھ اکزائی صاحب بڑے ہیں ناراض ہیں ان دنوں میں ان سے بھی کسی سٹیج پہ بات ہوئی یہ سیاست کا حسن ہے حکومت جب بن رہی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی میٹنگز کے دوران جو ہمارے کچھ معاملات تہہ ہوئے ان میں سے یہ بھی تھا کہ حکومت سازی کے بعد اولین فرصت میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفینشڈ پارٹ ہے اس پہ کام کیا جائے گا وہ کیا تھا آئینی عدالت کا قیام انڈیسوی ترمیم اس ایوان نے اور ایوانِ بالا نے بہت محنت کر کے انیس سو تہتر سے لے کر اور دو ہزار نو تک جو جو کھلواڑ ہوئے تھے آئین کے ساتھ اور جو کچھ کمی بیشیاں محسوس کی گئیں آئین میں ان کو درست کرنے کے لیے اٹھارویں ترمیم پاس کی جو بلا شبہ بہت بڑا کانٹریبیوشن تھا اس پارلیمان کا جس کی وجہ سے پاکستان آج تک جڑا ہوا ہے اور ہم مکٹھے کھڑے ہیں چاروں اکائیوں کو ایسے پیرٹی پہ رکھا گیا کیوں تاکہ پاکستان آگے بڑے وفاق مضبوط ہو اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان سینئرز کو جنہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا شب و روز اس پہ کام کیا تمام جماعتوں کو ساتھ بٹایا اور وہ درستگی ہو گئی اس وقت بھی یہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھے اور پوچھئے گا چودری اعتضاد احسن صاحب سے جن کا نام ابھی لیا گیا خواجہ صاحب کی طرف سے اور پوچھے نوید کمر صاحب اور خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے کہا اینی عدالت نہیں بنے گی اور وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم سٹرائک ڈاؤن کر دی جائے گی اگر آپ انیسوی ترمیم کے ذریعے جو ہمارے اختیار آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی ریگلریزیشن کو اگر وہ ختم نہ کیا گیا میں قانون کے طالب علم کے طور پہ اور اس پارلیمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونے کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ قانون ساز پارلیمان جو ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے ہم اپنی محارفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے آج انہیں سوٹ کرتا ہے ہم اپنی داڑیاں کھیشتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جو ہے جا کے جھولی میں ڈالاتے ہیں خدارہ مضبوط ہو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں پچیس کروڑ عوام نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ڈیریکشن تیہ کرنی ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا چیف جسٹس نے نہیں کہنا کہ کون سی سیاسی جوابات کو کس طرح سے چلنا ہے منشور میں نے دینا ہے میرے قائدین نے دینا ہے آپ نے دینا ہے انہوں نے دینا ہے ڈیم بنائے ہیں انہوں نے دیکھنے چل رہے ہیں پانی بھی چل رہے ہیں بجلی بھی آ رہی ہے وہاں سے پیسے پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلے گئے اللہ بہتر جانتا ہے خدارہ جذبات سے بالاتر ہو کے میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ گفتو آگے بھڑی جو پرپوزلز تھی وہ آتی گئی پچھلے دنوں میں جو بلوچستان میں ہوا اور پچھلے کچھ مہینوں سے جو شدت آئی ہے خیبر پختونخواہ میں میرے اس طرف کے بھائی بیٹھے ہوئے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم آپ کی حمد کو آپ کی قربانیوں کو آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ریاست کو قائم رکھنے کے لیے بے تہاشا قربانیاں دیئے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ میں جب بلوچستان کا یہ اندھوناک واقعہ ہوا ہے جس میں پنجاب کے غریب شہریوں کو سلوٹر کیا گیا میں کہوں گا اور ہمیں بالکل شرم نہیں آتی کہنے کے جب بات یہ ہوتی ہے تو پنجاب کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں خیبر پختونخواہ میں جب یہ سرج بھڑی اس کے ساتھ ہی تو اپکس کمیٹی میں دو ڈیمنڈز آئیں ڈسکشن میں خواجہ صاحب آپ گواہ ہیں اس بات کے انہوں نے کہا کہ ملک جل رہا ہے یہ تجویز ہم دے سکتے ہیں کہ ویڈ سانسیٹ کلوز جیسا اے پی ایس کے بعد آپ نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے وہاں پہ خصوصی عدالتیں قائم کی تھی کہ ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں وہ دیا جائے وہاں پہ فیصلہ نہیں ہوا اور کہا گیا کہ ہم کنسینسس سے ہوگا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے ایک وہ تجویز لائی گئی چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں اپنے سیول سسٹم کو امپروف کرنا چاہیے فوج قربانیاں دے رہی ہے ان کی قربانیوں کو ہم رائے گا نہیں جانے دیں گے لیکن اپنا حصہ ہم ڈالیں گے یہ بات ابتدائی طور پہ مالک بلوچ صاحب نے بھی کہی کہ یہ ٹائم درست نہیں ہوگا یہی بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں جب مولانا کے سامنے رکھی گئی اور اس میں ایک انگل تھا کہ اس ترمیم کے ذریعے جو پہلے حراستی مراکز تھے ان کی بھی دوبارہ اجازت دی جائے تاکہ جو میسنگ پرسنز کا قصہ ہے وہ شاید جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان چیزوں سے شاید اس کا حل نکلے مولانا نے کہا کہ اگر اس کا اچھا حل نکلتا ہو تو یہ ضرور کرے لیکن سوچ لے اب بھی نہ کیا جائے اس کا اسی ٹائم پہ یہ تجویز ڈراب کر دی گئی اسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا آرٹیکل ایٹ بھی اگر آپ کو یہ شک پڑتا ہے کہ آرٹیکل ایٹ میں تربیم اس لیے کی گئی تھی کہ پیچ کا سوٹ ٹائٹ کرنا تھا آپ لوگوں کے حوالے سے تو آپ کا تو پہلے ہی ٹرائلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور میٹر سب جوڈس ہے اور جو ریٹروسپیکٹیوٹی کے معاملات ہیں اور پروسپیکٹیوٹی کے اس پہ میں بات نہیں کروں گا میرے سے زیادہ گوھر خان بھی یہ جانتے ہیں تو پلیز ذرا تحصوب کی اینک ایک سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا آگے چلے اس میں اور کیا تھا ایک سو نینانوے کی بات ہوئی ایک سو نینانوے بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جن علاقوں میں وہ آپریشنز ہو رہے ہوں گے اور آئین میں کچھ اجازت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس مخصوص دورانیے اور اس علاقے میں نیشنل سیکیورٹی ایک کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ نہیں وائل ایکسرسائزن جورسٹکشن اور وہ بھی ابھی تجویز تھی وہ ڈرافٹ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھی جو ساجد ترین صاحب ہمارے ساتھی ہیں مینگل صاحب کے پارٹی کے نمائندے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں مالک بلوچ صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں کل ان سے پرسوں بات ہوئی پھر کل بات ہوئی یہ ساری چیزیں ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی ہم حکومتی اتحاد ہیں معذرت سے مسعودہ لانا حکومت کی ذمہ داری ہے آپوزیشن کا کام اس میں سے تنقید کر کے چیزیں نکلوانا یا شامل کرنا ہے میں کیڑے نکالنا نہیں کہوں گا تو ہمیں ہمارا کام کامز کام پورا ہو تو آپ تک پہنچیں گے نا مینوائل ایک واقعہ ہوا ہم دونوں اطراف نے اس پہ کسی نے تعلیہ نہیں بھی جائیں بلکہ ہم نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہمارے کچھ شرقین کی گرفتاریاں ہوئیں مینر درست نہیں تھا ٹائمنگ درست نہیں تھی سپیکر صاحب ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہم نے اس میں تھوڑا حصہ ڈالا کریڈٹ گوز ٹو یو کریڈٹ گوز ٹو یو کمیٹی بنی ہوئی تھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے اس طرح سے ہوگا کمیٹی میں اس پہ بات شروع ہوئی میں نے جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ سامنے رکھے کہ آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے فوری طور پہ جوڑ دیا گیا اس کو کہ جو چیف جسٹس ریٹائر ہونے جا رہا ہے صرف اس کے لیے ہو رہا ہے اور یہ عدالت پہ اور عدلیہ پہ حملہ ہے میں ریکارڈ کے لیے یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں یہ حملہ کب ہوا تھا میں نے تو نہیں کیا میرے دورے حکومت میں تو کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا بھول گئے ہیں ہم جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور شاکت صدیقے کے ساتھ ہوا اور کس ڈھٹائی کے ساتھ آپ نے اسے سپورٹ کرتے رہے دونوں ریفرنس جو ہیں دونوں ریفرنس مو پہ مارے عدالت دیں اور وہ لوگ بہار لوئے اور ان کی ونڈیکیشن ہوئی ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں ہم ایسی باتیں نہ کریں کوئی ڈاکہ نہیں کوئی چوری نہیں ہے کوئی رات کا اندھیرہ نہیں ہے خواجہ صاحب نے کچھ فیچرز بتا دیئے ہیں بڑی بات یہ تھی آئینی عدالت کہ اس کا اس کی شکل کیا ہوگی جنابے سپیکر ایک چیف جسٹس اور جو ایک کونسپٹ ہے ابھی تک کہ سات یا آٹھ ججز ہوں اور ہر وفاق کی ہر اقائی کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے اور وہ کیا کریں گے وہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسٹکشن ہے ایک سو چراسی کی اور جو سوہ موٹو کا اختیار ہے جو وہ الحمدللہ حسبتالوں کے ڈسپینسروں کے پرفارمنس سے لے کے شیشے کی بوتل نکلنے تک استعمال ہوا ہے جہازوں سے اس کو وہ ریگولیٹ کرے کچھ وان نائنٹی نائن میں جو ہائی کورٹس اپنی اریجنل جورسٹکشن ایکسرسائز کرتی ہیں اس کی اپیلیں جو ہیں وہ اس عدالت میں جائے تاکہ ایک پیریٹی رہے اور آئین کی تشریح جو ہے وہ ایک طرح سے ہو ایک جگہ پہ ہو وجہ کیا ہے ساٹھ ہزار سے زائد ایک سٹھ ہزار کچھ سو مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس وقت میں سپریم کورٹ کی جورسٹکشن کیا ہے جناب سپیکر فوجداری مقدمات سپریم کورٹ آتے ہیں لیو ٹو اپیل کے ساتھ کئی دفعہ ایز ارائٹ بھی آتے ہیں جب اریجنل آرڈر ریورس ہوا ہو دیوانی مقدمات آتے ہیں بینکنگ سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں کمپنی بینچر سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں سروس ٹریبیونل کے مقدمات آتے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے اور یہ آئینی بھی ہم لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہر وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہی پہ جائیں اور وہی پہ سیٹل ہوں کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لی ہے ہم نے نادانیاں اتنی کی ہیں اتنی کی ہیں کہ آپ نے اپنی ساری طاقت اپنا سارا اختیار دیوار کے اس پار دے دیا ہے کچھ اس پار ہے کچھ اس سے آگے ہوگا بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں یہ کب واپس آنا ہے جب آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کرنا ہے اور وہ اختیار ایک ہی ہے وہ قانون سازی کا ہے آپ وہ قانون بنائے جس کا فائدہ لوگوں کو ہو میں تو ابھی ذابطہ فوجداری کا ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں جس میں نوے طرح میم ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا ریسٹ ڈیٹینشن سے لے کے ایف آئی آر کے اندراج سے لے کے چالانوں کے داخل ہونے سے لے کے پروسیکیوشن کے رول سے لے کے بے گناہ لوگوں کو زمانتوں کن کن گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے اس میں آسانی کرنے سے لے کے ٹرائلز کی ٹائم لائنز کے ایک سال کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہوگا ورنہ اس جج کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوگی یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے اس آئینی پیکج میں بھی اس آئینی پیکج میں بھی بار کاؤنسلز اور بار اسوسییشنز کا ذکر ہوا اسد کیسر صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ میں یہ پیکج لے کے میں چیلنج کرتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیے جس بار اسوسییشن اور کاؤنسل کا آپ نام لے گے یہ پیکج اگر وہاں سے ڈیفیٹ ہو میں جواب دے ہوگا آپ اگر یہ کہا جائے کہ جو تجاویز آئی تھی ان کو آپ وہی پہ آگ لگا دے اور کوئیں پھینک دے یہ ممکن نہیں ہے وہ تجاویز جب اس کو لے کے آنا ہے اس وقت اگر ہوتی تو ہم ذمہ دار ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بھی کر دو حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو آئینی عدالتوں پہ جوڈیشن کمیشن میں پارلیمان کے افیکٹیو رول پہ سپیریئر کورٹس کے ججز کی اکاؤنٹیبیلٹی کے فلوڈ ہونے پہ اور ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفیشنسی کو مسکرڈیکٹ یا ریموول کی گراؤنڈ بنانے کے لیے پاکستان کی وکلا برادری پچھلے کئی ساتھوں سے مطالبے کر رہی ہیں پارٹ آف پاکستان بار کاؤنسل اس میں لکھا ہم نے کہ وہ جاج جو سرکاری مراد تو لے رہے ہیں گاڑی پہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں ایک اسکارٹ آگے ایک پیچھے اگر یہ وزراء اور پارلیمنٹیرین کریں تو وہ ویلن ہے معاشرے کے ان کا یہ بھی فرض ہے کہ جو غریب آدمی بکری بیچ کے بھینس بیچ کے وکیل کر کے آپ کے سامنے آتا ہے اس کو اٹھارہ سو تاریخیں نہ دیں اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے اس کو انصاف دیں اور وقت پہ دیں جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ میرے مقدموں میں یہ اٹک کا مقدمہ ہے دوزار تین کا باقیہ آج دوزار چوبیس میں کھڑے ہیں سزائے موت ہو گئی ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں یہ سزائے موت کا کیس نہیں عمر قید ہو گئی دو بندے چھوڑ دی یہ دو کو سزا کر دی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ایک ایویڈنس پہ ایک کو چھوڑو ایک کو رکھو یہ پکنٹ چوز ہے ایڈیل کیس اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں دو ہزار سولہ سے اپیل آٹھ سال سے پڑی ہے ابھی تک ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی لیو سٹیج بھی نہیں آئی پچھلے مہینے البتہ وہ دونوں کزنز میرے پاس آئے تھے اور انہیں کہا سر آپ کی کوششوں کا بہت شکریہ ہم سزا پوری کر کے گھارہ آگئے ہیں ہم سزا پوری کر کے گھارہ آگئے ہیں اب سپریم کورٹ جانے وہ کاغذ جانے اور آپ جانے ہمیں بتائے سر میں وہ فی وہ یہ گوھر بیٹھے ہیں میں وہ فی کیسے جسٹیفائی کروں جو انہوں نے مجھے دے رکھی اور میں کس سے حساب بانگوں اور کل اگر وہ پیر میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے اٹس او ونڈر فل کیس پکٹ چوز ہے اگر وہ بری ہوتے ہیں تو وہ آٹھ سال میں نے اور آپ نے دینے ہیں کس نے دینے ہیں ان کو واپس جو انہوں نے جیل میں گزارے ہیں ہم نے اس میں کیا لکھا ہے میں حاضر ہوں بھائی میں حاضر ہوں تیرے لیے میں جواب دے اس کے لیے میں جانے کو تیار ہوں شیرف کر مجھے آٹھ دنوں کی تلافیز پکٹ یہ چھے مہینے والے آٹھ دن کی تلافی آٹھ دن کی تلافی میں سپیکر صاحب نے آٹھ دنوں کو کوئی پونے چار دن پہ کر دیا آپ ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے رہے ہیں شکر ہے جی اڈریس دے چیئے میں میں نے جناب سپیکر جو بات کر رہا ہے دو بھی ریٹور لوں گا کیونکہ یہ چیئے میں گویاں ختم ہو سر یہ چوری ڈکیتی رازنی چھپنا چھپانا شب خون مارنے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں سر کیا لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو دوبارہ اٹھاروی ترمیم کی روح کے مطابق بنایا جائے میں چیف جسٹس اور جسٹس منصور شاہ صاحب سے آن ریکارڈ یہ باتیں کر رہا ہوں میں نے کہا ہماری آٹھ رکھنی پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں چار اپوزیشن ہیں چار ٹریری بینچز ہے بیلنس ٹیب اور پارٹی لیڈرز اسے نومینیٹ کرتے ہیں شیئر کے مطابق ہم وہ مرج کرنا چاہتے ہیں بار کانسلز بار اسوسییشن بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے سر فیصلہ آتا ہے کہ یہ ریکمنٹ ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے آئین میں لکھا ہے کہ آپ چھے دو کے ساتھ دو تہائی اکثریت کے ساتھ ان کی نومینیشن کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ریزنز دے کے جنابے سپیکر خواجہ صاحب گواہ ہیں نمید کامر صاحب گواہ ہیں بڑی دفعہ شرم ساری اٹھائی ہے بڑی دفعہ بے آبرو ہوئے ہیں آٹھ سفر کے ساتھ پشاور کی اپوائنٹمنٹس تھی پچھلے سال دو ججز کے بارے میں بہت ہی عجیب و گریب ریپورٹس تھی سنیورٹی بھی وائلیٹ ہوئی تھی ان کی سروس سے آ رہے تھے ان کی نومینیشنز ہم نے کنفرم نہیں کی آٹھ پارلیمنٹریانز میں سواتی صاحب بھی تھے علی محمد بھائی بھی تھا اس میں علی محمد صاحب ایسے ہی تھا نا جی جی کیا ہوا ہے اب ہم بڑے عزتدار لوگ ہیں بہت مطبع رہے دی دماغ کٹھے بیٹھ کے لگایا دونوں وہ بھی لائیں گے دونوں کو کٹھا کر کے متفقہ فیصلہ کر دیا چھے سے بھی آگے نکل گئے پرسو یعنی اٹھالیس گھنٹے کے اندر پتا چلا کہ ریٹ پوٹیشن فائل ہوئی ہے ایک جاج صاحب نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کی ہے سسپینڈ کی ہے اور انہیں آرڈر کی ہے اس کا اوتھ کرا دو وا جی وا پارلیمان کی بالا دستی کیا بات ہے ہم نے کہا کہ آٹھ کے آٹھ بدیں برج کرتے ہیں اب میں ساری باتیں بتاؤں گا دسو دسو شاہ صاحب نے اور کاجی صاحب نے کیونکہ جوڈیشن کمیشن کی میٹنگ کے فوراً بعد یہ بات ہوئی تھی آن ریکرڈ ہوں میں اٹھالی جنرل میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ بیلنس خراب نہ کریں ہمارے چھے ججز ہیں آپ چھے تک محدود کریں چار وہ ہیں ہی ہیں ان کو لے آئیں لاؤ منسٹر اٹھالی جنرل بھی آپ کے خاتے میں پڑتا ہے تو آپ چار کو کر دیں ہم نے ان کی مان لی ہے چار پارلیمنٹیرینز ایک وزیر قانون ایک اٹھالی جنرل باقی بار قانون مہندہ یہ نیا کمیشن ہے کمیشن کو کیا کس لیے کیا کہ یہ جو روز بے تکیری ہوتی ہے پارلیمنٹی کی یہ نہ ہماری عزت بج ہے یار خدا کے لیے اگلی چلے سر اس کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس ایویلویٹ کیا کریں کونسی پاکستان میں ایسی سرورس ہے جس کے پرفارمنس ایویلویٹ نہیں ہوتی ہے ایک سرورس اعلیٰ عدلیہ ہے کیونکہ اس وقت لارڈ شپس آتے تھے ہارس ہیر ویگ پین کے آتے تھے ان کے اپنے اندر بڑا کچھ ہے ایک اندر ہوا ہوا ہے اس کا حساب ہو رہا ہے پوچھیں جا کے آہستا اچھا میں میں صرف یہ صرف ایک استعداء ہے صرف ایک صرف ایک استعداء ہے آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے پانچ منٹ اور دے دے ہاتھ پہ نہ بولا کریں بس پلیز اڈریسٹ اچھیر میں سارا کچھ سارا کچھ سارا کچھ سارا کچھ ارس کروں گا جناب سپیکر ہم نے کیا کیا تجویز یہ ہے قانون نہیں بنایا تجویز یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جس کی سربراہی چیف جیسٹس کریں گے جس میں چھ اعلیٰ عدالت کے جج ہوں گے اور چھ لوگ ہم ہوں گے اور بار کانسل بیٹھی ہوگی جو انہیں اپوائنٹ کرتی ہے پھر ان کی کنفرمیشن کرتی ہے یہ انہیں گھر بھیجتے ہیں وہ سالانہ رپورٹس لیں گے ہائی کورٹ سے اپنے رولز بنا کے ایک چارٹ بنائیں گے کس جج کے پاس کتنے مقدمیں گئے کتنے فیصلے ہوئے کتنی تاریخیں پڑی ایک عدالت میں ایک جج بارہ مقدمیں روز ڈیسائیڈ کرتا ہے دوسری عدالت والا روز ایک کرتا ہے یار کہیں تو بیلنس کرو مرات ایک ہے اختیارات ایک ہے لسٹ ایک جیسی ہے جو نہیں کرتا وہ گھر جائے کہ وہاں رہے آپ کے وسائل پہ آپ کے ٹیکس کی منی پہ آپ کی تو ایک لاکھ چونس سر سزار تنہائے تین دفعہ بل لائے ہیں کہ اس کو دو لاکھ بیس سزار کردوں کہتے ہیں پارلیمان کھا گئی پارلیمان کھا گئی وہ بارہ سے پندرہ لاکھ بھی لیتے ہیں تو خدا کے لیے کئی بیلنس بھی کریں جو کام نہیں کرے وہ گھر جائے کیا اس سے عدلیہ کی ازادی متاثر ہوتی ہے کمیشن ریپورٹ بھیجے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایس جے سی کو وہ ساٹھ روز میں پہ بند ہوں گے اس کو ڈسپوز آف کریں یا واپس بھیجیں کہ جی آپ کی فائنڈنگز غلط ہے اس کے علاوہ باون طرح میم اس لیے ہیں کہ جب آئینی عدالت آپ بناتے ہیں تو میرے مکلا بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ کوئی تین تیس چونتیس جگہوں پہ اس کی یا اس سے زیادہ جگہوں پہ کورسپونڈنگ ایمینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے جہاں پہ لفظ فیڈرل کانسیچوشنل کوٹ ڈالنا پڑتا ہے جہاں پہ ورڈ سپریم کورٹ کو سبسیچوٹ کر کے فیڈرل کانسیچوشنل کوٹ کرنا پڑتا ہے یہ ساری ایکسرسائز میں وہ کلوزز اتنی ہوں گی میٹیریل کلوزز جو ہمارے حکومتی اتحاد نے جن باتوں پہ اتفاقے رائے کیا وہ اس طرح سے ہیں ہاں بلوچستان والے دوستوں میں کنسینسز نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے صوبے کی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ہمارا رقبہ بہت بڑھے حلقے ہمارے لئے بہت طویل اور غیر ضروری ہیں کسی نے کہا میرا حلقہ چھالیس ہزار کلو میٹر پہ محیط ہے مربع کلو میٹر پہ صوبائی اسمبلی کا ہماری سیٹیں نو سے دس بڑھائیں ہم کچھ تھوڑا اسے شیپ اپ کریں ہم نے کہا اب یہ آپ کا صوبائی معاملہ ہے اب وہاں پہ بیٹھ کے تیہ کر کے ہمیں بتائیں بہتر ہے کہ اسمبلی کی ریزولوشن کروائیں آئین میں ڈالنا ہے ہم حاضر ہیں اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے تو قائد کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں بالکل دلیری کے ساتھ لے کے آئیں گے آخری بات یہ ہے کہ سارے پروسس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کیونکہ یہ اکثریتی ووٹ کے ساتھ نہیں ہونی یہ دو تہائی کے ساتھ ہونی ہیں ان کو بھی بتایا جس حد تک مجھے جس حد تک مجھے کہنا چاہیے تھا اور جس حد تک اس آن آفیشل سٹیج پہ بول سکتے تھے وہ اس کمیٹی میں دوستوں کو ایک روز پہلے بھی بتایا اور کل بھی بتایا اور آئندہ بھی بتاتے رہیں گے کل میٹنگ کے اختتام پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں شکر گزار ہوں انہوں نے بہت پوزیٹیو رول پلے کیا ہے ساری ایکسرسائز میں ان کی بڑی اچھی تجاویز تھی اور ایک ہی بات تھی ان کی کہ جو لیگسی انہوں نے کہا مجھے میرے بزرگوں نے دی ہے کہ پارلیمان کو مضبوط رکھو پارلیمان کو مضبوط رکھو اور پارلیمان کو مضبوط رکھو یہ قاضی فائز عصہ صاحب کا نام اس لیے آپ لے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ زیادہ خواب میں وہ آتے ہیں ہم نے بھی ہم نے بھی بھگتا ہے جو آپ کے کندوں پہ بیٹھ کے ڈیم بنانے کے علاوہ سارا دن ہم ہی ہانکتے رہتے تھے جو ہم ہی ہانکتے رہتے تھے یہ بیٹھے یہ بیٹھے یہ کس سے حساب لے گا جو 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 آئینی وائنڈ اپ کیجئے میں نے ہر پارٹی سے ایک ایک ہو دینا آخری بات اب انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت میں آپ عمر کی حد جو ہے وہ 68 پہ کیوں لے جا رہے ہیں باقی جگہ پہ وہاں پہ ہے تو سر عرض یہ ہے کہ یہ پہلا ایک تھا ایک تجویز تھی یہ کہ یہ تجویز بھی رکھے اور دوسری بھی رکھے کیونکہ سر اگر آپ نے ایک ایک موتبر ادارہ قائم کرنا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پیرلل بھی ہو اور کئی حوالوں سے ان کا اختیار آئینی تشریعوں کے حوالے سے بہتر ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ تیہ ہوں گی اب فضل الرحمن صاحب کی تجویز جو تھی وہ ہم نے مانی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی بلکل اساق ڈار صاحب کو بٹھایا آپ لوگ بھی ہوں گے تمام پارلیمانی جماعتیں جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہیں ان سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے اتفاقے رائے کی ہماری کوشش ہے یہ بات آپ کو آج ایک تفاہ پھر جرابے سپیکر ارز کروں گا کہ اس پہ ٹکے لگانے والی تنقید کرنے کی بجائے آپ مصبت تجاویز لے کے آئیں کمیٹی میں جو آپ کی اچھی تجاویز ہوں گی ہم بھی سر نگو کریں گے جو ہم مناسب بات کریں آپ بھی اس انگیجمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو پچھتر ستتر سال سے پس رہے ہیں اور سر جھکا جھکا کہ اداروں کے آگے عدالتوں کے کوریڈورز میں جو لوگ رول گئے ہیں ان کے لیے کچھ کریں اپنے لیے بعد میں کریں گے بہت شکریہ شکریہ سید نوید کمر صاحب نہیں گوھر صاحب گوھر صاحب ہر پارٹی کو ایک دوں گا میرے سبر کا امتحان نہ لگ